ہمیں اسے پردیک کے لیے جیون کی پرستیتیوں اور رشتوں میں ایسے سمیں ہوتے ہیں جہاں ہمارے پاس اور اپنے آپ میں بھول نہیں ہوتا جسے ہم پرابت کرنے کے عوشتہ ہوتی ہے اور اس سمیں ان جگہوں پر ہم مدد کی تلاش میں جاتے ہیں میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے اکثر جب ہم نرنے لیتے ہیں تو ہم کئی بار غلط نرنے لے لیتے ہیں میں نے بھی یہ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا اور ہم انبعہ سے جانتے ہیں کہ جب ہم غلط جگہ سے مدد مانگتے ہیں تو چیزیں بد سے بدتر ہو جاتی ہیں یہ کچھ ایسا ہے جسے بائبل میں بھجنکار بہت اچھی طرح سے تب ہی جانتا تھا جب اس نے لکھا تھا بھجن سہیتہ 121 اور اس کے پہلے دو بچن میں اپنی آنکھیں پربتوں کے اور لگاؤں گا مجھے سہیتہ کہاں سے ملے گی مجھے سہیتہ یہوہ کے اور سے ملتی ہے جو آکاش اور پرتویکہ کرتا ہے ہم بھی کئی بار اپنی آنکھیں پربتوں کے اور لگاتے ہیں یہ کچھ ایسا ہے جو کئی بار ہم نے کیا ہے ہم دور سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے پرانے زمانے میں مورتیاں جھوٹے دیبتا مندیروں میں رہتے تھے اور یہ مندر بے شک پہاڑیوں پر تھے آئیے اس کے بارے میں اور سپشٹ کریں ان کے مندیروں میں مورتیاں تھی اور اب بھی ہیں یہ ایک ڈھونگ ہے دنیا جس سواست دھنی اور بھتیمان چیز کو بیچتی ہے وہ یہ ایک دھوکہ ہے سفلتا بھی دھوکے باز ہے جب چیزیں باسطہ میں بکٹ ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا لیکن ایک ہے جو یہ کر سکتا ہے پرمیشور سرگ اور پرثوی کا نرماتا ایک سچا عیشور جس میں پریورتہ لانے کی شکتی ہے ایک سچا پرمیشور جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارے پاپوں کی قیمت چکانے کے لیے اس نے اپنے پتر ییشو کو مرنے کے لیے بھیجا اور ہمیں ایک نیا انت جیون دینے کے لیے وہ پھر سے جی بھی اٹھا میں پہاڑیوں کو دیکھتا ہوں لیکن میری مدد واسطہ میں کہاں سے آئے گی میری ساہتہ سرگ اور پرثوی کے سرشتی کرتا یہ ہوا کیوں سے آئے گی یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے